دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مندر کے بارے میں بتانے والے ہیں جو رہسے اور کہانیوں سے بھرا پڑا ہے کیونکہ دیوی ماں کے اس مندر میں ایک سے بڑھ کر ایک انہوں کے چمتکار ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتا چلنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو دوستو آ کر کیا ہے اس مندر میں خاص اور کیوں لوگ اس مندر کو اتنا رہسے میں ہی مانتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کے بلکل انت تک بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو میں بتائی جانے والی چیزیں آپ کو حیران کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گی دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ گوہاتی اسم کا سب سے بڑا شہر ہے برامہ پتر ندی کے کنارے پرستت یہ شہر پرکرتک سندرتاؤں سے بھرا پڑا ہے سنسکرتک ویبسائے اور دھارمک گتیویدھیوں کا کیندر ہونے کے کارن آپ یہاں پر ویبن نسلو، دھارمو اور شیطر کے لوگوں کو ایک ساتھ بلجل کر رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس بجے سے یہ شہر پریٹن سندرتاؤں سے بھرا پڑا ہے لیکن یہ شہر سب سے زیادہ اپنے رہ سمئے کاماکیا مندر کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کاماکیا مندر کو نہیں دیکھا اور کاماکیا دیوی کے درشن نہیں کیے تو آپ کی یاترہ سفل نہیں مانی جاتی کیونکہ یہ گوہاتی کا سب سے پرمخا کرشن کے اندر ہے یہاں مندر اتنا زیادہ لوگ پڑیا ہے کہ اس مندر میں ہونے والے چمتکاروں کے وشعے میں کئی ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور ہزاروں ایسے قصے بھی ہیں جو اس مندر کے چمتکاروں کے رہ سمئے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں دوستو اس مندر میں آپ کو دیوی کاماکیا کے علاوہ دیوی کالی کے ان یا دس روپ دیکھنے کو ملیں گے چلیے ان باتوں کی طرف جرہ نظر کرتے ہیں جس وجہ سے اس مندر کو رہ سمئی اور عدبت کہا جاتا ہے اگر ہم کاماکیا دیوی مندر کے رہ سمئے کے بارے میں بات کریں تو سب سے انوکی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھکتوں کو پرسات کے روپ میں گیلا کپڑا دیا جاتا ہے جسے امبو باچی وستر کہتے ہیں اور یہ وستر امبو باچی پرب کے دوران اس مندر میں آئے بھکتوں کو دیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوی کے رج سوالا ہونے کے دوران دیوی کی بورتی کے آس پاس سفید کپڑا بچھا دیا جاتا ہے اور تین دن کے بعد جب مندر کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو وہ سفید کپڑا پوری طرح سے گیلا ہو جاتا ہے اور بعد میں اسی وستر کو بھکتوں کو پرسات کے روپ میں باند دیا جاتا ہے سننے میں آپ کو یہ چیز بہت ہی عجیب لگ رہی ہوگی لیکن ابھی تو بس سروع بات ہے کیونکہ کاماکیا دیوی کے اس مندر میں اور بھی کئی سارے رہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہاں ویڈیو سروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس طرح کے انٹرسٹنگ فاکٹس کے دیوانے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ وہاں پار ہم آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز دکھاتے رہتے ہیں نمبر دو مندر میں دیوی شکتی کی کوئی مورتی نہیں ہے دوستو ایسا آپ بتایا جاتا ہے کہ مندر کے اندر دیوی شکتی کی کوئی مورتی نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینا مورتی کے یہ بھلا کیسا مندر ہوا تو دوستو جب آپ اس مندر میں پرویش کریں گے آپ کو مندر کے اندر یونی نمہ سررچنا دکھائی دے گی اس سررچنا کی پوجہ دیوی شکتی کے یونی کے روپ میں ہوتی ہے نمبر تری سب سے مہتپون شکتی پیٹ دوستو اگر ہم ہندو دھرم کی بات کریں تو ایک کیاون شکتی پیٹوں میں سے ایک ہے یہ مندر اسی وجہ سے اس کے گینتی مہتپون تر تھستلوں میں کی جاتی ہے گوہاتی سے الگ بھگ 8 کلومیٹر کے دوری پر موجود نیلانچل کی پہاڑی پرستر تس مندر کے ساتھ ساتھ دیوی ماں کو سمر پر دس الگ الگ مندر بھی موجود ہیں نمبر 4 کاماکیا دیوی کو بہتے ہوئے خون کی دیوی بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں پر دیوی کے گرب اور یونی کو مندر کے گرب گرہ میں رکھا گیا ہے جس میں جون مہینے میں رکت کا پرواہ ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ کی مانتہ ہے کہ اس سمیں دیوی اپنے ماسک چکر میں ہوتی ہیں اور اس لئے یہاں پر موجود برہمہ پتر ندیل لال ہو جاتی ہے اور یہاں کے لوگ اس چیز کو بہت ہی شردھا اور آستہ سے دیکھتے ہیں نمبر 5 ماسک چکر کے سمیں مندر کا بند رہنا دوستو اگر ہم اس مندر کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں تو وہ یہ ہے کہ دیوی کے ماسک چکر کے دوران یہ مندر تین دنوں تک مند رہتا ہے اور اس برہمہ پتر ندی کے لال پانی کو یہاں آنے والے بھکتوں کو پرساد کے روپ میں باٹا جاتا ہے اور بھکت بڑے چاہو سے دیوی کا یہ پرساد لینا نہیں بھولتے نمبر 6 سولوی شتابدی میں اسے نشٹ کر دیا گیا تھا اب دوستو اس مندر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے سولوی شتابدی میں اس مندر کو پوری طرح سے نشٹ کر دیا گیا تھا اور پھر سترہوی شتابدی میں بیہار کے راجہ نر نارائن نے اسے دوبارہ سے بن بایا نمبر 7 مدومکی کے چھتے کی طرح نرمچھت اب دوستو اگر ہم اگلے انٹرسٹنگ پوائنٹ کی بات کریں تو اس مندر کے شکھر کو بلکل مدومکی کے چھتے کی طرح بنایا گیا ہے جس میں بھگوان گانیش کے علاوہ ہندو دھرم سے جڑے انے دیوی دیوتاؤں کی بھی پرتیمائیں موجود ہیں نمبر 8 لال ندی کا رہس جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب دیوی ماں رج سولہ ہوتی ہیں تو ان کے لال رکت کی وجہ سے یہاں کے ندی کا پانی بھی لال ہو جاتا ہے حالانکہ اس پر کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ لال رنگ دیوی کی رکت کا ہی ہے کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں کے پجاری ندی میں سندھوڑ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کا پانی لال ہو جاتا ہے نمبر 9 دوستو کچھ بھی کہیے یہ مندر ہے تو بہت ہی شاندار جس میں آپ کو ستری کی رشنات مکتہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ابھی پتا چلتا ہے کہ اس برمہانڈ کو چلانے والی صرف اور صرف ایک ستری ہی ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں ستری کا سممان کرنا چاہیے اور اس کے شریر سے جوڑی چیزوں کو بھی ایک بائیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے نمبر 10 تانترکوں کا گھڑ دوستو آپ بات کرتے ہیں اس مندر میں سب سے اہم چیز کی کیونکہ آپ بھلے ہی نہ جانتے ہو اس مندر کو تانترکوں کا گھڑ کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کو کئی سارے تانترک اپنی تانتر ویدیہ کا پریوک کر کے دیوی کالی کے سمپرک میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ مندر بہت ہی زیادہ مہت تپون جگہ ہے جہاں پر الگ الگ طرح کے چمتکار دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں پر کئی سارے تانترک دیوی کالی کے اس انوکھے سوروپ کو پوچھتے ہوئے مل جائیں گے تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس کے بارے میں اپنا ویچار ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹ منطرہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں